سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کچھ نکات پر اختلاف کی وجہ سے مہائدہ نہیں ہو سکت اس پر مشاورت ابھی جاری ہے تفاق ہو گیا تو آج یا کل مہائدہ ہو جائے گا میرا نہیں قیال حکومت مہائدے کے بغیر وفت کو جانے دے گی آئی ایم ایف کا پروگرام ملنے کے بعد پیٹرل مہنگا ہوگا گیس کے نرخ بڑھائی جائیں گے بجلی بھی مزید مہنگی ہوگی کچھ نئے ٹیکسز بھی لگائے جائیں گے جو مہائدہ ہو رہا ہے نا وہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے ایم ایف پی جو آپ بیا ہوگا اس میں کچھ شرائط ہوں گی چو کہ حکومت پاکستان میں جب جو سٹرڈی کیا ہوگا تو کوئی ایسی چیزیں ہوں گی انہوں نے انتا ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا ہوگا اور اس میں بحث مباسہ ہوتا رہتا ہے اور ضرور نہیں کہ آج اگر مہادہ نہیں ہوا تو کل نہیں ہوگا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شاید کلیارٹی کے لیے واشنگٹن اپنے آپ کو رفر کیا من ہے آئی ایم ایف میں میری لوگت میں تو یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ مہادہ تو ہونا ہی ہے ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا ان کو کرنا یہ ہوگا کہ پرٹول کی پرائسز اور بڑھیں گی یہ بجلی کے جو نرخ ہیں غور بڑھیں گے یہ آپ کی پیاس کی پرائسز کافی بڑھیں گی پھر آپ کے اوپر کچھ ایڈیشنل ٹیکسز لڑائے جائیں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس پہ ان کا ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے موسیقی